انوان بچپن سے لے کر عالمی احساس تک پاکستانی کرکیٹر بابر آزم کے شاندار سفر اور فوائد کی نقاب کشائی تعرف بین الاقوامی کرکٹ کے میدان میں چند ہی نام بابر آزم کی طرح تریف اور جوش پیدا کرتے ہیں پندرہ اکتوبر 1994 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہونے والے بابر آزم کا ایک باصلاحیت نوجوان سے دنیا کے تاپ رینکنگ بلے باز تک کا سفر حیران کن نہیں اس مضمون میں بابر آزم کی زندگی کی دلفریب کہانی کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں ان فوائد کو اجاگر کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے پورے کرکٹ کریئر میں حاصل کیے ابتدائی سال اور ٹیلنٹ کی پرورش بابر آزم کا کرکٹ کے ساتھ آغاز کم عمری میں ہی شروع ہوا اس کھیل کے لیے ان کے بے پناہ جنون کی وجہ سے ان کے خاندان نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور غیر متزلزل مدد فراہم کی جس سے کرکٹ کی مسابقتی دنیا میں ان کے داخلے کی راہموار ہوئی اپنے پیاروں کی طرف سے اس طرح کی پرورش پذیر حمایت کے فوائد نے بابر میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری اعتماد اور مہم جوئی پیدا کی ڈومیسٹک کرکٹ میں چمک بابر آزم کے اروج کی وجہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی غیر معمولی کارگردگی کو قرار دیا جا سکتا ہے لاہور کی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے مسلسل اپنی غیر معمولی بیٹنگ کی مہارت اور ٹکنیکی مہارت کا مظاہرہ کیا اس کی گھرے لو کامیابی کے فوائد نے اسے قومی سٹیج پر پہچان حاصل کرنے کی اجازت دی جس سے اسے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ ملی بین الاقوامی پیش رفت 2015 میں بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کرتے ہوئے اپنی آمد کا اعلان کیا تھا اس کی غیر متزلزل توجہ نمائی بلے بازی کی مہارت اور کھیل کے مختلف فارمیٹس کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت نے اسے تیزی سے کامیابی حاصل کی ان کی بین الاقوامی کامیابی کے فوائد ذاتی کامیابیوں سے بڑھ کر بڑھے کیونکہ ان کی کارکردگی نے پاکستان بھر کے لا تعداد خواہشمند کرکٹرز کو متاثر کیا مستقل مزاجی اور عالمی میار کی کارکردگی بابر آزم کے کرکٹ کے سفر کا سب سے اہم فائدہ ان کی غیر معمولی مستقل مزاجی ہے دباؤ میں میچ جیتنے والی کارکردگی پیش کرنے کی اس کی صلاحیت نے دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر ان کی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے اس کے آسان سٹروک پلے، بے ایب ٹائمنگ اور ٹھوس تقنیق نے اسے عالمی سطح پر بے شمار تعریفیں اور مددہوں کا ایک لشکر حاصل کیا ہے رول مارڈل اور انسپائریشن ان کے میدان کے کاناموں سے ہٹ کر بابر آزم کے طرز عمل اور طرز عمل نے انہیں دنیا بھر میں کرکٹ کے خواہش مندوں کے لیے ایک رول مارڈل بنا دیا ہے اس کی آجزی، لگن اور اس کے ہنر سے وابستگی نے اسے ہر عمر کے پرستاروں کے لیے پسند کیا ہے اس کے متاثر کن سفر کے فوائد نے سرحدوں کو عبور کیا کرکٹ کے شائقین کو کھیل کے لیے مشترکہ محبت اور اس کی صلاحیتوں کی تریف کے تحت متحد کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی دو ہزار بیس میں بابر آزم کو تمام فارمیٹس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سونپی گئی اس ذمہ داری نے اسے اپنی قائدانہ خوبیوں کو دکھانے اور اپنے کھیل کو مزید نکھارنے کا موقع فراہم کیا ہے قومی ٹیم کی قیادت کرنے کے فوائد نے اسے ایک کھلاڑی کے طور پر پختہ ہونے اور کھیل کے لیے اے اسٹریٹیجک نکتہ نظر تیار کرنے کی اجازت دی ہے ریکارڈز اور کامیابیاں توڑنا بابر آزم کا سفر ریکارڈ ساز پرفارمنس اور شاندار کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے وہ ٹی بیس آئی کرکٹ میں ایک ہزار رنس بنانے والے تیز ترین کھلاڑی بن گئے اور ایک روزہ بین، الاقوامی، وڈی آئی میں بھی یہی کا نامہ انجام دیا ان کے مسلسل رنس بنانے نے انہیں آئی سی سی کی درجہ بندی میں سب سے اوپر پہنچا دیا ہے جس نے اپنی نسل کے عظیم بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر ان کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا ہے نتیجہ بابر آزم کا کرکٹ سے محبت کرنے والے نوجوان سے عالمی کرکٹ سنسنی کی طرف چڑھنا ان کی غیر متزلزل لگن، استقامت اور قابل ذکر صلاحیتوں کا منبولتا ثبوت ہے اس نے اپنے سفر سے جو فوائد حاصل کیے ہیں اس نے نہ صرف ان کے کریئر کی تشکیل کی ہے بلکہ کرکٹرز کی نئی نسل کو بھی متاثر کیا ہے جیسا کہ بابر آزم ریکارڈز کو دوبارہ لکھتے رہتے ہیں اور اپنی فنکاری سے سامین کو مو لیتے ہیں ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے رہے گی